السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں خریم ٹیوان جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ کس در انسٹال کیا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کا وارٹ امپیر اور یونٹ شک کریں گے کہ یہ پاندر لیٹر فوری طرح گرم کرنے میں کتنے یونٹ خرچ کرے گا اور یہ کتنے امپیر لے گا اور اس کے اوپر جو مینشن کیا ہوا وارٹ ہے کیا یہ اتنا ہی وارٹ لے رہا ہے یا اس سے زیادہ لے رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو فلٹ ٹیسٹ کریں گے اور ہم آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا جو ہے بجلی خرچ کر رہا ہے تو اس کا امپیر وارٹ اور یونٹ چک کرنے کے لیے میرے پاس یہ ڈیوائیس ہے اس پر ہم اس کو چک کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی فانی کا ہیٹ اپ جو ہے میں ٹیپریچر مٹر کے اوپر چک کروں گا تو یہ دوستو بینہ ٹیمیس کے ہوئے شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے گزر کا لیٹ لگیں اور اس کا لیٹ آلرڈی آن ہے تو اس میں میں نے اپنا فار ڈیوائیس لگا لیا تو جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کو میں ریسیٹ کر لیتا ہوں تو ریسیٹ کرنے کے بعد یہ بالکل زیرو زیرو ہو گیا اور اب جہے میں اس میں گزر کا شو لگاؤں گا لیکن شو لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے گزر برنا ہے خالی شو نہیں لگانا کیونکہ یہ دستی جل جاتا ہے اس کا ایلیمنٹ بہت جلدی جل جاتا ہے تو جیسے میں نے لگا لیا تو یہاں پہ وارٹ شو کر رہا ہے انیس سو ساٹھ وارٹ تک پہنچ گیا ہے اور یہاں ہمارے گزر میں جو ہے لائٹ بھی آن ہو چکا ہے اور یہ ٹیمپریچر ہے یہ بند ہو جاتا ہے اس کو میں نے پل ہائی پہ رکھ لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ پاندرہ لیٹر پانی گرم کر رہا ہے جیسے کہ وہ اس کے اوپر منشن کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ دو ہزار وارٹ منشن کیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا وارٹ لے رہا ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ انیس سو بہا ساٹھ وارٹ لے رہا ہے تو تھوڑا سا کم ہے مطلب بلکہ پورا پورا ہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں 0.34 کلو وارٹ یہ خرچ کر چکا ہے ایک منٹ میں اور 8.3 ایمپیئر اس کا کرنٹ ہے یہ 8.3 ایمپیئر لے رہا ہے لو وارٹ 1489 ہے اور ہائی وارٹ 965 ہے تو اس کو کلو وارٹ میں میں نے چھوڑ دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ اوٹمیٹک بند ہو جاتا ہے اور یہ پندرہ لیٹر پانی کتنی دیر میں گرم کر رہا ہے تو اس کے بلکل بیک سائٹ پہ باتروں میں باتروں میں چل کے دیکھتے ہیں تو اس کے بلکل بیک سائٹ پہ یہ باتروں میں تو یہ ہمارے پاس 16 لیٹر والی بانٹی ہے اور اس کو ہم بر لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر کے بر لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ پتا لیٹر پانی پورا آ چکا ہے تو سب سے پہلے تو ہم انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ اوٹمیٹک بند ہو جائے تو اوٹمیٹک بند ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر میں بند ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے پاور ڈیوائس کے اوپر آگریڈی ٹائمینگ منشن کیا ہوا ہے تو وہ اوٹمیٹک جہاں پہ ہمارا پاور بند ہو جاتا ہے وہاں پہ اس کا ٹائم بھی سٹاپ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اتنے دیر یہ چل چکا ہے تو اس بار ٹی میں میں نے سنسر رکھ لیا آپ نے ٹیمپریچر بیٹر کا جس میں ان اور آؤٹ دونوں ٹیمپریچر بتاتے ہیں تو ان پوٹ ٹیمپریچر ڈیوائس کا اپنا ٹیمپریچر ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ سنسر کا ٹیمپریچر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر پہ پانی گرم ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کا ٹیمپریچر چک کریں گے دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا دو یہاں پہ پلمکرین کا جتنا بھی کام ہو چکا ہے اس میں ٹنڈا اور گرم اٹھا بٹھا ہے تو بھی سے فنبر حضرات کو بھی دخواس ہے کہ اس پیٹنگ پہ تھوڑا سا ہور کیا کریں اس طرح اٹھا پٹا کام جو ہے اچھا نہیں رہتا تو یہاں پہ ہمارا گزر آٹومیٹک آف ہو چکا ہے اس کا لائٹ بند ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے یونٹ خارج کیا ہوا ہے تو پورا پندرہ لیٹر پانی اس نے سایٹھ ڈیگری سنٹیگریٹ تک گرم کیا ہوا ہے چبیس منٹ تینتیس سیکرنڈ میں سایڈھ چبیس منٹ میں آٹومیٹک بند ہو چکا ہے اور آٹھ سو پچاس پوائنٹ خارج کیا ہوا ہے تو دو یونٹ ایک یونٹ فورا ہونے میں ایک سو پچاس پوائنٹ کم ہے تو اگر ایک سو پچاس پوائنٹ اور گراتا تو ایک یونٹ ہو جاتا تو ایک یونٹ میں اس نے اٹھ سو پچاس پوائنٹ خارج کیا ہوا ہے ایک ہزار پوائنٹ جو ہے ایک یونٹ ہوتا ہے تو چلیئے آپ دیکھتے ہیں اس سے پورا پندرہ لیٹر پانی نکال کے دیکھتے ہیں کہ پندرہ لیٹر پانی فورا جو ہے ساٹھ ڈگری سے ڈگریٹ تک گرم ہے بھی یا نہیں تو اندر باطروں کی طرف چلتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا فٹنگ ذرا ہٹا ہٹا ہے تو ہمارا کی شاور ہے اس میں لیفٹ سائٹ پہ گرم پانی ہے اور رائٹ سائٹ پہ ٹھنڈا ہے اور جو ہمارا بیسن ہے اس میں رائٹ سائٹ پہ گرم ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ٹھنڈا ہے تو یہ تھوڑا سا ہٹا 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 ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں یہاں سے آن کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پانی ہے وہ کتنا گرم آ رہا ہے اس کو میں نے لیفٹ سائٹ بھی کیا تو یہاں پہ ہمارا گرم پانی آنا تو یہاں پہ ہمارا گرم پانی آنا شروع ہو چکا ہے تو ہمارا ٹیمپریچر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں آؤٹ فٹ جو ہے وہ بیس ڈگری سینڈگریٹ ہے این فٹ سوڑا ڈگری سینڈگریٹ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری گزر کا پانی جو ہے کسنا گرم ہے اس سے ہم نورا پاندرہ گرم پانی نکالیں گے تو وہ ڈارک خٹ ساریس ڈگری سینڈگریٹ سکت چلا گیا کیونکہ پانی کا بھی زیادہ گرم ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو پانی کے پانی ہے چون ساٹھ ڈگری سینڈگریٹ تک چلا گیا ہے اور ہمارا جو باتروں کا ٹیمپریچر ہے چون ساٹھ ڈگری سینڈگریٹ 67 ڈگری سینڈگریٹ تک پہنچ گیا ہے 68 ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 68 ڈگری سینڈگریٹ تک ہمیں پانی گرم کر کے دے سکتا ہے لیکن ہم نے 68 ڈگری سینڈگریٹ یوں نہیں کرنا چاہو باتی میں ہمارا پاندرہ لیٹر پھورا پانی آ چکا ہے تو یہ تقریباً پاندرہ ساڑھے چھوڑا پاتر لیٹر پانی ہم نے بھر چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس 61 ڈگری سینڈگریٹ تک پورا پاندرہ لیٹر پانی جو ہے گرم کر کے دے چکا ہے جس کے اوپر اس نے ایک یونٹ سے تھوڑا سا کم خارج کیا ہوا ہے اس نے ہمیں پاندرہ لیٹر کا پورا پانی جو ہے 61 ڈگری سینڈگریٹ تک گرم کر کے دیا ہے اور اس پہ اور اس پہ اس نے چھوڑیس منٹ جو ہے ضائع کیے ہوئے ہیں پہلی دپا جو ہے یہ چھوڑیس منٹ لے گا اب اس کو آپ نگاتا چلا ہوگے تو یہ اٹمیٹر آنا بھو 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 اور آپ کو گرم پانی دیتا رہے گا اور اگر اس کے پرائز کی بات کی جائے تو اس کا پرائز جو ہے ہمیں پاندرہ ہزار آٹھ سو کی ملے ہے آپ کو پاندرہ ہزار آٹھ سو سے لے کے سولہ ہزار چار سو کے آس پاس بھرمیان مل جاتی ہے کیونکہ اس کی کارٹن کے اوپر اپنا فرائز بھی کاؤنٹ آئیں تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور لیٹس منٹل ہے دوہزار اینکیس کام تو اگر آپ نے یہ حریب نہ ہے تو آس پاس کسی بھی بڑے مرکیٹ میں جا کے پتہ کر کے آپ کو یہ مر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹرسٹڈ ویڈیوز آپ تک تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ